الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج آٹھویں طرح بھی ادا کی گئی اور آج دس پارے مکمل ہوئے آج بھی سوا پارہ مکمل پڑھا گیا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مختلف واقعات ذکر فرمائے یعنی تقریباً ہر پارے میں ہی کسی نہ کسی نبی کا ذکر ہوا جو نومہ پارہ تلاوت ہوا اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا اور پورا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ گزرا وہ بھی اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خواہش کی کہ یا رب العالمین میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کے دیدار کا کیا معاملہ تھا اسے ذکر فرمایا چنانچہ اولاً وہ واقعہ جو فرعون کے ساتھ ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا کہ تم ایمان لاؤ اور کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ میں تو خود کو خدا کہلواتا ہوں جس طرح نمرود نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں اسی طرح یہ فرعون حالانکہ اس کا اصلی نام فرعون نہیں تھا اس کا اصلی نام ولید تھا اور دراصل جو مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا یہ اس طرح لقب تھا جس طرح ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ کسرا کہلاتا تھا جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا وہ قیسر کہلاتا تھا اسی طریقے سے جو یمن کا بادشاہ ہوتا تھا تو وہ طبع کہلاتا تھا ان کے مختلف اس طرح القاب تھے تو اس طرح جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا تو اس وقت چونکہ یہ مصر کا بادشاہ یہ تھا اور یہ سب سے زیادہ مشہور ہوا اور اس نے اپنے دور حکومت میں یعنی فراؤن نے بہت سارے قتل کروائے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب اس نے سنا کہ ایک نبی ہوگا کہ جو تمہاری سلطنت کو برباد کر دے گا تو اس نے اسی طرح حکم دیا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے کتابوں میں روایتوں میں آتا ہے چھے لاکھ بچے اس نے قتل کروائے اور اسی طرح اس نے جو خود عمر گزاری کئی سو سال یہاں تک آتا ہے روایتوں میں لکھا ہوا کہ چار سو سال تو اس نے ایسے گزارے کہ اس چار سو سال کے عمر میں اسے نہ بخار ہوا نہ سردرد کبھی ہوا ایسی اس نے عمر گزاری اس کے باوجود جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا ناشکرہ رہا اور اللہ رب العالمین کا منکر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے اور اسے ایمان کی طرف بلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا کہ یا اللہ حزوجل میری زبان میں لکنت ہے میں جو ہے وہ فیرون کے سامنے کیسے دعوت دین پیش کروں گا تو دعا یہ کی تھی جو سول میں پارے میں میں مذکور ہے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوقدتم من لسانی یفقہ قولی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے رب شرح لی صدری اور میرے لئے میرا کام آسان کر دے ویسر لی امری اور میری زبان سے لکنت کو دور فرما وحلو لوقدتم من لسانی تاکہ یفقہ قولی تاکہ فیرون میری بات کو سمجھ سکے اور یہ لکنت بھی کیوں پیدا ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہونے والی تھی تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی فرمائی یعنی ان کے دل میں خیال ڈالا کہ اسے جو ہے وہ ایک صندوق میں بند کر کے تم دریاں میں چھوڑ دو فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي کہ تم اسے جو ہے وہ دریاں میں چھوڑ دینا ایک صندوق میں بند کر کے اور تم غم نہ کرو اِنَّا رَادُّوهُ اِلَئِكِ کہ ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور اس طرح بیس میں پارے میں اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے چونکہ فیرون کے کارندے پھرتے تھے اور جب خبر ملتی تھی کہ کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو اسے وہ قتل کر دیتے تھے تو جب ان کا پتا چلا تو ان کی والدہ نے اسی طرح ایک صندوق میں بند کر کے ایک دریاں میں ان کو چھوڑ دیا جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایسا کرو ان کے دل میں یہ خیال آیا اور اللہ رب العالمین نے القاہ فرمایا تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب ان کا یہ صندوق دریاں میں ڈال دیا اور وہ بہتا بہتا جس محل میں فیرون رہتا تھا وہ دریاں اس کے سامنے سے گزرتا تھا اور اتفاقا یہ اور اس کی بیوی فیرون کی بیوی کا نام تھا آسیا اور یہ مسلمان ہو گئی تھی یہ دونوں جو ہے وہ سیر کرتے ہوئے اسی دریاں کے کنارے پہنچے اتفاقا جب وہ صندوق وہاں سے گزرتا ہونا در آیا تو اس کی زوجہ نے دیکھ لیا اور یہ کہلوایا کہ دیکھو یہ صندوق بہتا ہوا جارہا اسے اٹھوا ہو جب اس نے اپنے درباریوں کے ذریعے اس صندوق کو نکلوایا اور جب کھول کر دیکھا تو اس میں جو ہے وہ ایک بچہ زندہ سلامت اس میں وہ بچہ موجود ہے تو فیرون نے جب یہ ارادہ کیا کہ وہ اس کو قتل کر دیں اور اس کو مار ڈالے کہ اس کو یہ پہلے سے نجیمیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور جو تمہاری سلطنت کو برباد کرے گا تو بی بی آسیہ اب اللہ کی شان اللہ کی قدرت دیکھئے کہ فیرون کے اپنے ہاں بھی اولاد نہیں تھی اور جو آسیہ تھی وہ بھی اولاد کے لئے بڑی ترپتی تھی تو اس نے یعنی آسیہ نے اپنے شہر سے یعنی فیرون سے یہ کہا کہ میں تمہیں اس کو قتل نہیں کرنے دوں گی یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا رہا ہے تمہاری سلطنت میں جو بچہ پیدا ہوگا خبر اس کے بارے میں ہے کہ وہ تمہاری سلطنت کو برباد کرے گا اور یہ نجانے کہاں سے بہتا ہوا آیا ہے تمہیں کیا ہے اس کو ضرور پڑی ہے مارنے کی اور اس طرح حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابھی چھوٹے سے بچے ہیں دودھ پیتے اور ان کو جو ہے وہ فیرون کے اطاب سے بچایا اور جب فیرون نے انہیں اپنی گود میں لیا دیکھئے آپ اللہ کی شان کہ فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا کیا وہ وقت ہوگا یعنی کیا یہ شان اللہ رب العالمین کی کہ ایک دشمن جو فیرون موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے اور اللہ رب العالمین کی شان دیکھئے کہ اللہ رب العالمین نے اسی دشمن کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ہمیں یہ شان سیکھنے کو سننے کو سمجھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو رب العالمین دشمن کے ہاتھ میں بھی پرورش کروا دیتا ہے اور وہ نہ چاہے تو پھر جو ہے وہ اپنا سگا بھی اپنا دوست بھی اپنا رشتے دار بھی اپنا سگا خون بھی وہ بھی خون کے پیاسے بن جاتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ آگے سنیں گے بار میں پارے میں اگلے پاروں میں انشاءاللہ اور رب العالمین نے باقاعدہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہاری لیے موسیٰ کیسی اپنی محبت تمہارے خاطر کر دی کہ ہم نے تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے پرورش کروایا یعنی اپنی حفاظت میں یعنی آپ بتائیے کہ بچے کی حفاظت اس کی نگہداشت بادشاہ کے گھر سے زیادہ اور کہاں ہو سکتی ہے اور فیرون جو وقت کا بادشاہ تھا اس کے گھر میں آپ کی پرورش ہونا شروع ہو گئی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا معاملہ آیا اور بہت سی دائیاں بلائی گئیں دودھ نہ پیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس تمشی اختو کا فتقولوہ الادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم وہم لہو ناسحون بس وفارے میں یہ الفاظ ذکر ہوئے کہ ان کی بہن پھر اس محل میں پہنچی اور فیرون سے کہنے لگی میں تمہیں ایک گھر بتاتی ہوں اب بہن جانتی تھی کہ یہ میرا بھائی موسیٰ ہے اور یہ میری ماں کا ہی دودھ پیے گا اور کسی کا دودھ نہیں پیے گا تو بہن نے یہ بتایا کہ میں تمہیں ایک گھر کا بتاتی ہوں اس گھر کی دائی کو بلاؤ وہ دودھ پلائے گی تو یہ بچہ دودھ پیلے گا تو قرآن کریم کے یہ الفاظ سچ ثابت ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے دیکھی اسی کے ذریعے حضرت موسیٰ کی ماں کو بلوایا اور یہ ماں باقاعدہ محل میں آئی اور بچے کو گودھ میں لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا کیسی خدا کی شان ہے کس طرح گھوماں پھر آ کر کہاں سے فیرون کے محل میں پہنچوایا اسی کی حفاظت سے وہ دودھ بھی ماں سے پلوایا اور ماں کا بھی یقین پختہ ہو گیا اور تاکہ ہم نے تمہیں تمہاری ماں تک پہنچایا تاکہ تمہاری ماں کو بھی یقین ہو جائے اور تمہاری ماں یہ جان لے اَنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَق بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور سچ ہوتا ہے تو اس سے ہمیں یہاں پر بھی ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے وعدیں ہیں وہ حق ہیں وہ سچ ہیں وہ ہو کر رہیں گے جیسا اس نے فرما دیا ویسا ہی ہوگا اس اعتبار سے ہمارا یقین اور بڑھ جانا چاہئے کہ ہمیں جب اللہ رب العالمین نے رزق کا وعدہ دے رکھا ہے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پر کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرمائے گا وہ رب العالمین تو وہ ذات ہے کہ جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق عطا فرماتا ہے وہ رب تو وہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق عطا فرماتا ہے تو رب العالمین زمین پر چلنے والے جانوروں رینگنے والے کیڑے مکونوں دریاؤں سمندروں کے اندر مچھلیوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے فضاؤں میں پرندوں کو کیسے رزق عطا فرماتا ہے جنگلوں کے اندر درندوں کو کتنا رزق عطا فرماتا ہے کون دیتا ہے ان کو سب اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا پلاتا ہے یہ اس کی شان ہے یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے اور جس کے نصیب میں جتنا یعنی جس کے پیٹ میں جو رزق جانا ہے وہ اللہ کے حکم سے جا کر رہے گا وہ کہیں پر بھی اگے کہیں پر بھی وہ بنے کہیں سے بھی وہ پکے لیکن اگر آپ کے نصیب میں وہ آنا ہے تو وہ آپ تک پہنچ کر رہے گا تو ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین رکھنا چاہیے کہ رزق کا ذمہ کرم اس نے لیا ہے لیکن اس نے رب العالمین نے ہماری مغفرت کی یعنی یہ ذمہ داری نہیں لی کہ میں تمہیں لازمی بخشوں گا لیکن رزق کی اس نے ذمہ داری لی ہے معلوم ہوا اور لوگ دیکھئے کہ جس کی اس نے ذمہ داری لی اس کے لیے ہم فکر مند ہیں اور جس کی اس نے ذمہ داری نہیں لی اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہم اس کی فکر کریں جس کا رب العالمین نے ہم سے ذمہ نہیں لیا یعنی وہ بخشے گا تب جب ایمان لائیں گے بخشے گا تب جب ہم اچھے عمل کریں گے بخشے گا تب جب ہم توبہ کریں گے توبہ پر قائم رہیں گے اور رب العالمین کو رازی کرنے والے عامال کرتے ہوئے دنیا سے حالت ایمان میں جائیں گے تب وہ بخشے گا بسورت دیگر یاد رکھیے کہ پھر بخشش اس کے رحم و کرم پہ ہے وہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا وہ نہیں بخشے گا یہ اس کی مشیت ہے وہ جیسا جس کے بارے میں حکم فرمائے تو ہمیں مغفرت کی فکر کرنی چاہیے اب دیکھئے عشرہ رحمت جاری ہے اور دو دن کے بعد یہ عشرہ رحمت بھی ختم ہو جائے گا اور پھر عشرہ مغفرت شروع ہو جائے گا تو اللہ کی رحمتیں ہمیں اس مہینے میں حاصل کرنی چاہیے اور اگلے ماہ میں ہمیں خوب ایسی مغفرت کی دعائیں پڑھنی چاہیے جس طرح مختلف عشروں کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور کتابوں میں آپ کو بے شمار اس طرح کی دعائیں مل جائیں گی جو عشرہ رحمت کی دعا ہے جو عشرہ مغفرت کی دعا ہے جو عشرہ جہنم سے آزادی کی دعا ہے ہر رات کی دعا ہے ہر رات پڑھنے سے شب قدر کا ثواب ملتا ہے وہ دعائیں ہیں تو وہ دعائیں میں بھی بتاؤں گا اب یاد نہیں رکھ پائیں گے لیکن اتنا ضرور کیجئے کہ ہر چیز جب ہم ڈھونڈ لیتے ہیں تلاش کرتے ہیں تو اس طرح کی دعائیں بھی ہم کریں کیونکہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے الغرض فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب گود میں لیا تو اس کی بھی دعاڑی بھی آپ دیکھئے اس سے ہمیں تھوڑا سا یہ درس دینا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے دیکھی مرد کی یہ ایک نشانی یعنی دعاڑی رکھی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم دعاڑی بھی سنت رسول کی نیت سے رکھیں ایک مشت نیکی کی دعوت کے طور پر کوئی بھائی نراز نہ ہوئے گا میں نیکی کی دعوت پیش کر رہا ہوں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہ نراز نہ ہوئے گا بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے اور اسے سجائیے آپ اس کی برکتیں خود محسوس کریں گے علماء فرماتے ہیں جس کی داڑی ہوگی اسے گلے کا کینسر کبھی نہیں ہوگا یہ کسی رہے بیان کیا ہے اللہ رب العالمین کی حکمتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں حکمت ہے ایک یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تو دیکھ کر پیتے تھے دوایتوں میں آتا ہے کہ اس نے سوچا کہ چلو میں بھی اس پر عمل کروں گا ایک دفعہ وہ اسی طرح پانی پینے لگا اسے یاد آیا کہ میں نبی کی یعنی محمد کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پانی دیکھ کر پیتے ہیں اس نے جو ہی پانی میں دیکھا تو پانی میں بچھو موجود تھا اور فوراں جو ہے وہ دوڑا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے ایک طریقہ پر میں نے عمل کیا تو اللہ تعالی نے مجھے میری جان عطا فرما دی میری جان بخش دی میری جان بچ گئی تو اگر میں آپ پر ایمان لاؤں گا تو پھر اللہ تعالی مجھے دنیا میں کیا آخرت میں بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا اور یہ اس نے کہا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اللہ کے نبی کی ہر سنت میں حکمتیں ہیں داڑی میں بھی اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حکمتیں ہوں گی ہم نہیں جان سکتے اس لئے آج ماہرین کتنی ایسی سنتیں ہیں رسول اللہ کی مثال کے طور پر جو شخص بیٹھ کر کھاتے ہیں جو لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ایک طرح چوپالتی مار کر چار زانوں ہو کر یعنی کہ اس طرح چاروں زانوں پھیلا کر چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں تو اس طرح بیٹھ کر کھانا یہ خلاف سنت ہے جبکہ سنت یہ ہے کہ ایک پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤں اور ایک پاؤں سیدھا کھڑا کر لیں یا اتحیات میں ہم جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ لیں یا دونوں گھٹنے جو ہے وہ انچے کر لیں اور سرین کے بھل کلے کے بھل بیٹھ جائیں یہ دو تین طریقے کھانے سنت بیٹھ کر کھانے کے ہیں تو لکھا ہے ماہرین نے کہ جو آج سائنس پر تحقیق کرنے کے بعد کہتی ہے جو اس طرح کھائے گا اس کے پیٹ میں اضافی چربی جمع نہیں ہوگی کہ جو اس کو جمع اس کے پیٹ میں جمع ہو جائے اور اس کا پیٹ بڑھ جائے اور جس کی عادت ہوگی اسی طرح اور سنتیں ہیں کھانے کے بعد آخر میں پانی نہیں پینا چاہیے اس کے بھی بڑے فائدے لکھے تو باہر آ رہی ہے چونکہ میرا موضوع نہیں بس یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی ہر سنت میں حکمت ہے کاش کہ کوئی بھائی آج کے اس درس کی برکت سے یہ سوچ لے دے کہ مر جانا ہے ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے اب آپ نے پچھلے دنوں کتنے لوگوں کی موت کی خبریں سنی ہوں گی کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے موجود درمیان موجود تھے اور آج ہماری مسجد میں نہیں ہیں اسی طرح آج ہم ہیں نہ جانے کل نہیں ہوں گے اگلے سال نہیں ہوں گے ہم میں سے کسی کو نہیں بتا تو اگر ہم دنیا سے جب ہم نے جانا ہے اور کبھی نہیں پتا کہ کب جانا ہے ہم نے کچھ نہیں پتا تو ہم ایسے کام کر جائیں ایسے نیکیاں کما جائیں کہ جس پر اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں تو فیرون نے بھی داڑی رکھی اب ان کی اس نے تو چونکہ یہ سوچ کر نہیں رکھی تھی لیکن پہلے کے دور یعنی جس طرح عرب کے کفار بھی داڑی رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑی سنت ہے اور اس طرح جب یہ فیرون نے جب یہ داڑی رکھی ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم اور اس نے کہا یہ بچہ ہے اس کو کیا پتا کہ یہ جو ہے وہ آپ کے داڑی کے بال کھینچ رہا ہے اور آپ اس وجہ سے اس کو اب چونکہ بادشاہوں کی الگ عادتیں ہوتی ہیں ان کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرے ذرا سے بھی پھر وہ بچہ ہو یا بڑا ہو بڑا ہو یا بزرگ ہو چھوٹا ہو یا بڑا عورت ہو یا مرد ہو کسی کو نہیں دیکھتے تو اس طرح اس کی درباری شان دی کہ کوئی اس کی داڑی کو کھینچے تو جب اس نے مارنا چاہا تو حضرت آسیہ نے اس کو بچا لیا اور یہ بچانے کے لیے بچانے کے بعد سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے تو اس کے سامنے تم آگ کے انگارے رکھو تو یہ اس میں بھی فرق نہیں کرے گا اور اس کے سامنے آگ اور لال پتھر یعنی عقیق کے دو برتوں میں لائے گئے ایک میں انگارے تھے نہیں پتا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے جب اس طرف یعنی پتھروں پر جو عقیق کے پتھر تھے اس طرف ہاتھ ڈالنے لگے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اس انگارے پر رکھوا دیا اور وہ انگارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اٹھایا اور اپنے موہ میں ڈال لیا اور وہ انگارہ جب موہ میں ڈالا تو تب سے آپ کی زبان میں یہ لکنت آئی علماء نے یہ ماہرین نے تفاصیر میں یہ واقعات لکھیں تو وہ یہ لکنت تھی اور اس لکنت کی جو جب جوان ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ آپ اس طرح سے تبلیغ فرماتے تو آپ کی زبان میں جب لکنت آتی اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی کی زمان میں لکنت ہو بعض لوگ اٹک اٹک کر بولتے ہیں تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ روزانہ اگر اکیس بار یہی دعا بقاعدہ اس کے الفاظ ہے کہ اے اللہ میری زبان کی گراہ کھول دے اسی طرح جو لوگ بیان کرنا چاہتے ہوں جو کسی جگہ تقریر کرنا چاہتے ہوں جو بولنا چاہتے ہوں یا ویسے جو ہے وہ کسی کی زبان رکھتی ہو تو وہ یہ دعا روزانہ اکیس بار پڑھ کر صبح و شام پانی پر دم کر کے پیئے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کی لکنت دور فرما دے گا تو اس طرح وہ لکنت تھی اور اس لکنت کے بارے حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ تعالی یہ میری لکنت دور فرما تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی پیٹ کو مضبوط کرنیں گے آپ کے بھائی کے ذریعے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت حارون علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا فیرون کے پاس دعوت دین کے لئے اور روایتوں میں آتا ہے کہ باقاعدہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کی یعنی آپ دیکھیں کہ ویسے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نبوت ملنا یا اس کا فضل ہے وہ جسے چاہے آتا فرمائے وہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کسے آتا فرمانی ہے اور علماء فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ دعا کی کہ یا رب العالمین کئی نسبحک کثیرہ منذکرک کثیرہ اور یہ دعا یہی جو دعا چل جاری ہے کہ یا اللہ میرے ہی گھر میں سے میرا ایک ساتھ بنا دے جس سے میری کمر اور مضبوط ہو جائے اور جو ہے وہ اسے میرے کام میں شریک فرما دے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور ہم نے تمہارے کہنے پر تمہارے بھائی حارون کو تمہارا ساتھی بنا دیا اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے حضرت حارون کو نبوت عطا فرمائی اور یوں حضرت حارون علیہ السلام آپ کے ساتھ فران کے پاس پہنچے اور پھر جا کر انہوں نے کس طرح دین کی دعوت دی اور اس کے بعد فران نے جو معاملہ کیا اور وہ معاملہ پھر یہاں تک پہنچا کہ فران نے کہا کہ ٹھیک ہے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تم تو بہت بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہو جب آپ نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فران کے پاس جا کر دو معجزے دکھائے ایک معجزہ کیا دکھائے کہ اپنا اسہ جب زمین پر ڈالا تو وہ اجدہہ بن گیا اور جب آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا اور بغل سے جب نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن چمکنے لگا آپ دیکھیں نا بڑی حیرت کی بات تھی تو وہ تو کہنے لگا کہ آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی جادوگروں کو لاؤں گا اور پھر جادوگروں سے آپ کا مقابلہ کراؤں گا ان کو ہرا کر دکھانا پھر ہم آپ کو مانیں گے اور یوں جو ہے وہ اس نے بقاعدہ ایک مقابلہ منقض کروایا اور اس مقابلے کا رب العالمین نے اس نمے پارے میں ذکر فرمایا وہ واقعہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی یہ اگلے درس میں ہم کوشش کریں گے آگے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کئی پاروں میں ذکر آئے گا اس میں ذکر کریں گے اللہ کریم ہمیں آج جو ہم نے سیکھا سنت کے مطالق خاص اور پر اللہ کی تدبیر کے مطالق اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں یاد رکھنے یہ ہمارے سیکھنے کی باتیں ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے